اس کا نام مینشن ہوگا تو آج کے اس تقریری مقابلے کی جو پہلی میں کر رہا ہے وہ افراش حزادی ان سے زارش کروگا کہ وہ تشریف لائے گا اور زارش حزادی افراش حزادی رحمان الرحیم السلام علیکم سنو اے ساکنانے ہاں کے پچھتی سنا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیاتیں جاویدہ سے معزز حاضرین وقت کے دامن پر اپنے قلم سے مینہ کاری کرنے والا پنکار جب کشمیر کے بارے میں کچھ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ پھولوں اور امگاروں کی ذاستان کو کیسے ترکیتے ہیں بلکل اسی طرح جب ایک مقرر اپنے جذبات و حیالات کو الفاظ کی شمشیر عابدار میں ڈھالتا ہے تو اسے چشم فلق سے پھر دوسے باری کشمیر کی دلکوش وادیاں بپھرے گریہ لہلہات مربزار اور سرسپس چنار نگر آتے ہیں تو اسے وہی پر وہی پر ظلم و چکر اس کا دادو غلامی اور ہم میرانگیتار کول کی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں یہاں مسجد مسجد بھوکی موچے زخمی ہر پیشانی ہے بے قیمت ہے ہوں یہاں پر مہدہ لیکن پانی ہے ہر سو سے لا بگہ ہے شام یہاں توفانی ہے اتنی سرکش اتنی رسوہ اب نسل انسانی ہے صدرہ زیبہ خلان ہندوستان جوازوں کے خویش خودکور حق میں اور آبادی کے لحاظ دنیا کی سب سے بڑی جمپوریت سمجھتا ہے اسے کشمیر میں چنگیز اور حلافوں کی ظلم اور صفاقی کی قرقناب داستانوں کو بھی مات دے رکھی ہے تحریر اور تقریر کی پابندی قیدو من کی سوگتیں لڑی چارٹ فائرنگ عقوبت حالو میں مسلم نوجوان نسل کی ازانتانی بچوں اور گھڑوں کی ہلا کر مسلسل کر کیوں شہری آبادیوں پر پوجی محاصرے اور آوادین کی بے غربتی ہندوستان کا سری چہرہ پر رکاب کرے جو دبا سکو تو صدا دبا دو جو پجا سکو تو دیا پجا دو صدا دمے گی تو ہش رہوگا دیا پجے گا تو سہر ہوگی سمیر دور سرزمین کشمیر یدیدیت کو حسینی کا ایغام سنا رہی ہے دل حراش چیہے ہونالو فضائے اور دل دہلا دہنے والے ظلمت کی داستانے کبرستان بنایا جا رہا ہے اس مدو کو تار تار کر کے درندگی کا علم لہر جا رہا ہے مسجدوں اور مزاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے محضر سامی یہ کوئی قصہ نہیں یہ کہانی نہیں یہ مرسیہ نہیں یہ اس تیارہ نہیں یہ مرسیہ امام حسین نہیں یہ کربلا کا مدان نہیں بلکہ یہ یہ میرا چلتا کشمیر ہے جہا کشمیریوں نے یعنی کیا ہوا ہے کہ ظلم نے اگر کی یعنی جو تازہ یزید کی بن جائے کے مثال تربو بلا کے شہید کی سرد عزیز پاکستان پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے چاہے وہ اقوام مدنہ اسمبلی کی کوئی قرار داد لیکن یہاں قابل بور بات تو یہ ہے کہ دو باتوں کے زمیلی بوس بنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو دہشت قرار دینے والا امریکہ آج ہاموش تماشا ہی بنا رہی ہے ایک صحافی کے قدر پر سردوں پر نکل آنے والی وہ برا سی سی قوم لوگ پر مہرے لگائے بیٹی ہے امریکہ کے ایٹمی حملوں کا نشانہ بنے والا جاکان اس معاملے میں کچھ بھولنے کو تیار کی لگی صدر زیوکار پاکستان کو دنیا بر بدنام کرنے والا ہی دستان یہ مزاد مزاد خود کشمیر میں کروا رہا ہے صدر کونسل کا قیدار بھی ہر جو زوال کا شکار رہا ہے عالمی مرادی کے رویے سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں حبر ہے لڈیروں کے سب تھکانوں کی شریک چھر نہ مزاد کر رہے ہیں لیکن وہ شاید نہیں چاہتے کہ کشمیر کی تاریخ مقبول پت مصفر وانی درہان وانی عقل غنی رون شہید فاروق شہید اور جیسے پانچ لاک سے زائد شہدان نے اپنے خون سے رکم کی ہے یہاں نو شہید بیٹوں کی ماں آسیار ادرا بیٹی ہے جو ہر شام ہر شام سری نگر کی سرکوں پر مجاہد کو یہ پیغام دیتی ہے بڑھا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروبر جہان نو کے پاس بان میرے وطن کے نوجوان بلندیوں کی سمت جل کے آنجیوں کے رخ بدل میرے حسن کے نوجوان بیرے وطن کے نوجوان بہت شکریہ